نمشکار آپ کو کتے سے تین اچھی باتیں سیکھنی چاہیے آپ کہو گے سر آج آپ کیا بات کرنا کتے سے کچھ سیکھنا چاہیے جی ہاں کتے کی تین اچھی عادتیں ہیں وہ ہر انسان کو اپنانا چاہیے اچھا یہ چانک کہتے ہیں اس انسار میں اس پرکتی سے سیکھنے لائق بہت کچھ ہیں وہ کہتے ہیں کہ پیڑ پودے پسو پکسی میں بہت ساری ایسی اچھی عادتیں ہیں جو انسان کو سیکھنی چاہیے آج اچھا یہ چانک ہے تو کہتے ہیں کہ پاگل میں بھی اگر کوئی اچھی عادتیں ہیں پاگل بھی کوئی آپ کو اچھی عادت سکھا رہا ہے تو سیکھئے اس میں ہجار پوری عادتیں ہوگی ہجار طرح سے وہ پاگل ہوگا لیکن کچھ انکچ اس میں اچھائی ہوگی کچھ انکچ اس میں good habits ہوگی اس کو آپ کیچپ کریے اس کو آپ پکڑ گی آچار چانک کہتے ہیں کہ آپ کو جہاں سے بھی ملے اچھی عادت اپنے اندر گرین کرنی چاہیے آچار چانک کہتے ہیں کہ جو بانس کا جو بیج ہوتا ہے جب اس کو جمین میں ڈالتے ہیں تو وہ چھ سال تک باہر نہیں نکلتا ہے اور جیسے ہی وہ باہر نکلتا ہے وہ چھ سال سبتوں میں اسی فٹ کے اچھائی پار کر لیتا ہے تو آچار چانک کہتے ہیں کہ جب بانس چھ سال اندر کیا کر رہا تھا بانس چھ سال اپنی جڑے مجبورت کر رہا تھا اس کو کتنے دے تو اسی طرح آچار چانک کہتے ہیں کہ آپ کتے سے بھی تین عدد سے سیکھ سکتے ہیں نمبر ایک کتے کی نیند ہے آپ نے خود نہیں دیکھے ہوگی آپ کئی رستے سے جارے ہیں بائک سے جارے ہیں کار سے جارے ہیں روڑ پہ آپ نے دیکھا کہ کتا سو رہا ہوتا ہے لیکن جیسے آپ نکلتے ہو ترنت کتا چک جاتا ہے آپ کا پال تو کتہ گھر میں ہوتا ہے آپ کی جیسے آپ دروازہ کھولتے ہیں اس کی آہٹ سے کتے کی نیند کھول جاتے ہیں تو آچار چانک کہتے ہیں کہ آپ کی نیند بھی کتے جیسی ہونے چاہیے آپ نیند میں سو رہے اور جیسے کوئی آئے ہلکی سی آہٹ سے آپ کو جاگنا چاہیے یوں نہیں کہ آپ آرام سے چین سے سو رہے ہو کر لوگ اندر آرے ہیں آپ کے گھر میں آگے جوری کر کے جا رہے ہیں اور آپ آرام سے نیندوں میں سوئے آپ کو پتہ ہی ایسی نیند نہیں ہونے نیند ایسی ہونی چاہیے کہ ہلکی ایسی آہاٹ سے آپ کی نیند کھل جائے سیکنڈ وپاداری کتہ پتہ آپ کو اپنے مالک کے پرتی کتنا وفادار ہوتا ہے تو کتہ ہم کو سکھاتا ہے کہ آپ کو بھی آپ کے جیون کے پرتی آپ کو وفادار ہونا ہوگا آپ کو بھی دوسرے کے پرتی وفادار ہونا ہوگا اگر آپ کسی دوسرے کو دھوکہ دو گئے نہ تو دیان رکھنا جیون میں آپ کو کبھی بھی سپلتا نہیں مل سکتی آپ کو ہمیشہ وفاداری کے سچائی اور ایمانداری کے راستے پر آپ کو جینا ہوگا کتہ ہم کو یہ سکھاتے ہیں کہ کیسے آپ اپنے کمپنی کے پرتی آپ اپنے پریبار کے پرتی آپ اپنے سمجھ کے پرتی کیسے وفادار رہے کیسے لویل رہے یہ کتہ ہم کو سکھاتا ہے پھڑ سنتوشتی سنتوش کتے کا جیون سنتوش برا ہوتا ہے اسے جو ملتا ہے کھا لیتا ہے اتنوں جو سکھوکو کھوکو نہیں کرتا ویسے ہی ہر انسان کو اپنے جیون میں سنتوش رکھنا چاہیے اگر آپ سنتوش ہو گئے رکھو گے نا تو آپ دکھی نہیں ہوگے آپ اگر من میں لالت رکھو گے اور آپ کے من میں ہر کچھ پانے کی اچھا ہوگی تو آپ اپنے جیون میں آپ تو دکھی ہوگئے جو ہوگئے ساتھ میں اپنے پریبار کو بھی دکھے کرو ہاں کچھ پانے کی لالتا ہونی چاہیے کچھ آپ کو اچھیو کرنے کی لالتا ہونی چاہیے لیکن اس لالتا میں آپ اپنا جیون برباد قلب ایسا نہیں ہونا چاہیے تو یہ تین باتیں آپ کو کتے سے سیکھنے چاہیے جو آپ کے جیون کے لیے بہت کام آتا ہے سیکھنے چاہیے